موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں عوام کی آواز اور میں ہوں آپ کے مزبان فرائق راہٹیم عوام کی آواز کراچی کا سفر کر کے میہر ایک گاؤں ہے وہاں پر پہنچی ہے انٹیریئر سندھ کا ایک چھوٹا سا گاؤں اس گاؤں کی وجہ شہرت یہ ہے کہ یہاں پر ایک مزار موجود ہے جس کو لوگ سرجن بابا کے مزار کے نام سے پکارتے ہیں اور روایت یہ ہے کہ وہاں جو بھی کوئی جاتا ہے وہ چار دن رکتا ہے اور اس کے بعد اس کا شفاہ مل جاتی ہے کیا روایت ہے اور یہاں کے لوگ اس پارے میں کیا کہتے ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو پیر صدر الدین کا مزار دکھاتے ہیں کیونکہ لوگ جب یہاں آتے ہیں تو پہلے اس مزار پر آتے ہیں پیر صدر الدین کے مزار پر اس کے بعد وہ آگے سید سخی مخدوم سادی کے مزار پر جاتے ہیں تو ذرا یہ لوگوں سے بھی جانتے ہیں کہ پہلے یہاں کیوں آتے ہیں پھر وہاں کیوں جاتے ہیں اور آپ کو بھی دکھائیں ہم پیر صدر الدین کے مزار کی جانے بڑھ رہے تھے کہ راستے میں مجھے یہ نظر آئے یہ بجلی کا کھمبہ ہے اور کھمبے کے اوپر اتنے تعویز دھاگے سب باندھی ہے لوگوں نے اور یہ خطرنات بھی ہو سکتا ہے یہ دیکھیں ہم کلوز کر کے بھی کیمرہ آپ کو دکھاتے ہیں اس پہ یہ سب منت کے دھاگے اور تعویز باندھے ہیں یہاں پر آپ کو ایک درخت دکھاتے ہیں جس کے ساتھ آپ کو تعویز باندھے دکھائی دے رہے ہیں اور کپڑے بھی رکھے دکھائی دے رہے ہیں یہ کپڑے یہاں پر کیوں ہیں یہ ان سے پوچھتے ہیں یہ مزار پر آتے رہتے ہیں سلام لیکم بھی اس کی کیا تاریخ ہے یہ کیا وجہ ہے یہ لوگوں کا عقید ہے ہر کسی کا عقید اپن اپنی وہ یہاں تعویز اور کپڑے پہن کے چلے جاتے ہیں جو کپڑے پہن کے آتے ہیں وہ یہیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں جی تو اب مزار کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اور جیسا کہ ہر مزار کے باہر آپ دیکھتے ہیں ایک بازار مزار آتا ہے آپ کو یہ دیکھیں پیچھے دیکھیں یہ پورا بازار ہے دونوں طرف دکانیں ہیں چادریں ہیں جو تبرک کو لے کو چیزیں لوگ لے کے جانا چاہتے ہیں وہ ہیں چوڑیاں بچوں کے کھلونے اس طرح کی چیزیں اب ہم مزار کے اندر چلتے ہیں یہ دیکھیں یہ مزار ہے یہ یہاں اندر داخل ہونے کی جگہ ہے آجا ہر آپ کو دکھاتے ہیں خواتین و حضرات یہاں پر موجود ہیں اور دربار پر حاضری دے رہے ہیں اور دعائیں ماند آپ یہاں پر ہوتے ہیں جی جی آپ کا کیا نام ہے میرا نام عاشق ہے اچھا جی مجھے یہ بتائیں کہ لوگ آتے ہیں پہلے اس مزار پر آتے ہیں اور پھر مخلوم سعادی کے مزار یہ سعین کا استاد ہے نا درگا صدر دیمت شاہ باشا وہ سعین کا شاگر دے پہلے آدوری یہاں لگتی ہے پھر وہاں جمع ہوتے ہیں سارے لوگ یہاں آتے ہیں پہلے یہاں ڈوٹی بڑھتے ہیں پھر وہاں جاتے ہیں تو وہاں پر علاج کیا ہوتا ہے اپنے کاملات وہ درگا والا علاج کرتا ہے جو بھی نواریز آتے ہیں اس کو داگا پھرنا دی چاہتا ہے وہاں ڈوٹی دارے وہ دیتے ہیں اور جو بھی ہو جاتا ہے وہاں درگا دیکھتا ہے اور یہی مسئلہ ہے وہ سال کرتا ہے ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ظاہری بات ہے سب کچھ تو اللہ کے ہاتھ میں یہ دیکھیں یہ مزار ہے جو بتایا یہ جا رہا ہے کہ پیر صدر الدین ہے جو کہ استاد تھے جن کو سرجن بابا کہا جاتا ہے ان کے اور یہاں پر ان کا مزار موجود ہے لوگ پہلے یہاں آتے ہیں اس کے بعد اگلے مزار پر بھائی یہاں کس کا مزار ہے یہ سیدی موسانی کا استاد ہے پھر سیدی موسانی کا مزار جو ہے وہ تھوڑا آگے ہے پھر بعد میں وہاں ہی جاتے ہیں راش پہ گر وہاں ہی ہوتی ہے یہاں کا صرف سلامی ہوتی ہے پھر لوگ ادھر ہی جالے جاتے ہیں آچھا یہاں پہ بھی کوئی منت مراد ہوتی ہے لوگوں کی یا وہیں جاتے ہیں لوگ جو ہی آتے ہیں پہلے یہ سیدر دین بادشاہ کی سلامی کر کے پھر ادھر ہی جاتے ہیں منت جو مانتے ہیں اس ہی مانتے ہیں تو ہم آئیں گے یہاں کی زیارت کر کے یہ سائن کا حکم ہے پہلے یہاں کے استاد کی حاضری پھر میرے پاس آنا تو یہ کتنے سال پرانا ہوگا یہ مزار یہ ہمارے جو باپ دادہ ہیں ان کو بھی بتانی ہے تو کب کی درگاہ ہے پرانی درگاہ ہے ہماری بھی یہاں پر تقریباً بسکلی راشت انیس سو نبے کی میری پیداش ہے ہم تو کب سے دیکھ رہے ہیں یہ اسے ہی مقام چل رہا ہے اور کائنٹلی روکیسٹ یہ ہے یہاں پر ایسی کوئی فیسلٹی نہیں ہے یہ جو پبلک آتی ہے یہ پبلک بہت پریشان رہتی ہے کیونکہ لیڈیس کے لیے ایسی کوئی واشروہ وغیرہ بنی نہیں ہوئی ہے نہیں وضو کی جگہ بنی ہوئی ہے لوگ ایسے لکڑیوں کے جو بنے ہوئے کٹڑا اس میں لیڈیس جاتی ہے ہم نے کب سے پولیس کو بھی کمپلین کی ہے ایسے چھو کو کمپلین کرتے ہیں پولیس کو جو سیکیورٹی ہے یہ جو پروسیچر ہے بلکل ٹھیک نہیں ہے لوگ جو زیارین آتے ہیں ہمارا فرض ہے ہم ان کو کچھ سیفٹی دیں ان کو ریسپانس دیں جو بھی آتے ہیں ہمارے روزگار ان سے یہ ہے پیر سید صدر الدین جو کے استاد تھے موسانی صاحب کے ان کا مزار ہم نے آپ کو دکھایا اب ہم یہاں سے نکلیں گے اور رخ کریں گے سید سخی مخدوم سادی موسانی کے مزار وہاں آپ کو دکھاتے ہیں کہ زائرین کیا کہتے ہیں اور ان کا کیا ماننا ہے ہم پہنچ چکے ہیں سید سخی مخدوم سادی موسانی کے مزار پر جس کی وجہ شورت آپ نے جانی ہے لوگ یہی روایت کرتے ہیں کہ یہاں پہ آکے ان کو شفا ملتی ہے تو مزار کے اندر چلتے ہیں اور لوگوں سے باتشیت بھی کرتے ہیں یہاں پر بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو کئی دنوں سے شفا کے انتظار میں موجود ہیں وہ کیا کہتے ہیں اور یہاں پر جو خدمتگار ہیں ان سے بھی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ روایت کب سے ہے اور اس کی ہسٹری ہمیں بتائیں آج مزار کے اندر ہم آ چکے ہیں جہاں پر بزرکی قبر موجود ہے بہت سے لوگ یہاں آئے ہیں اور زیادہ تر لوگ ان کو سرجن پیر کے نام سے چانتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہاں آنے کے بعد شفا مل جاتی ہے جو ڈاکٹر علاج نہیں کر پاتے وہ علاج ریک کر دیتے ہیں تو ذرا دیکھتے ہیں ہم یہاں پر آپ کو دونوں طرف بہت سے مرد اور حضرات نظر آئیں گے ان سے باتشیت کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ کہاں سے آئے ہیں اور کس مقصد کے تحت آئے ہیں آج یہ بچہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اس نے ہار پینے ہوئے اور یہ ہاں مزار پر آیا ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ہار اس نے کیوں پینے ہوئے آپ کو پتہ یہ کیوں پینے ہوئے ہیں سب کا یڑا ہے اصل میں اس کے ابھی ہموں کو لڑکا نہیں ہو رہا تھا تو انہوں نے درگاہ پر آکے منت کی دی کہ اگر ہمیں لڑکا ہوگا تو اس کی مراد میں بکرا دیں گے تو اس وجہ سے ان کو لڑکا ہوا تو آج اس کا مراد دینے عائیں لڑکرا اسی وجہ سے اس کو ہار پینے کے لے کے آئے ہیں تو کتنے بہن بھائیاں یہ بچے یہ ابھی ماشاء اللہ سے چار بہنیں تین بھائی ہیں چار بہنیں بڑی ہیں ان سے ان کے بعد تین بھائی ہوئے ہیں یہ بکرا آپ بیکرے کی قربانی دیں گے ہیں ابھی آپ یہاں کسی منت کے لیے آئے ہیں کیا منت مانے گے بس ٹانگ کام نہیں کر رہے اس کے لیے آئے اس مزار کے بارے میں آپ کو کس نے بتایا تھا میں پتا تھا پہلے ہی پتا تھا اس سے پہلے کوئی آیا آپ کے خاندان میں سے ہاں تو آپ کو لگتا ہے آپ یہاں آئے ہیں تو آپ کی ٹانگ ٹھیک ہو جائے گی کتنے دن سے یہ آئے ہیں آج آئے آج پہلا دن ہے تو کتنے دن انتظار کرنا پڑتا ہے کیا ہوتا ہے چار دن چار دن انتظار کریں گے وہ چار دنوں میں کیا ہوگا چار دن میں خود سائن ٹھیک کر دے گا ٹھیک کر دیں گے آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت پیشنی آئے گی ڈاکٹر کو دکھایا آپ نے تو ڈاکٹر نے کیا بتایا اس نے کہا کہ آپ پرشن ہوگا لیکن بہت مہنگی والا ہے تو آپ کو لگتا ہے پرشن سے ٹھیک نہیں ہوں گے آپ یہاں آ کے آپ کو شفاہ مل گئے آپ تو مزار پہ صرف ویسے آئے ہیں فاتحہ پڑھنے کے لیے حاضری دینے کے لیے اپنے ہلاچ کے لیے دوبار آئے ہیں پہلے آئے تھے پہلے ہم چاہ دی رکھے گئے تھے کیا ہوا تھا پہلے دانا ہے ڈاکٹر نے کہا کینسر ہے بے چل سکون میں ہلاچ چل رہا تھا کراچی میں انہوں نے کافی بات دور کروایا کام نہیں کر رہے تھے کسی نے ہمارے کو ایڈرز دیا یہاں کا ہیڈر آئے تین مینے سے کھانا پیٹ میں نہیں جا رہا تھا اگرہا موں سے گرد و گبار آ رہا تھا اگرہا نین کی رات کی ازمین دیتی تکلیس اکتی تھی اب اللہ پاک کرم ہے رزق کی پیٹ میں جا رہا ہے نین بھی ہے صفائی بھی ہو رہی ہے اب یہ دوبارہ جو ہم آئے ہیں ان کی بشارت ہو رہی تھی بار بار نظار ہو رہا تھا ہم آگئے ہیں بشارت میں کیا دیکھا آپ نے یعنی کہ کوئی کہہ رہا کہ آؤ بھئی تیل لگاؤ جی پہلے آپ کتنا عرصہ پہلے آئے تھے بھائی آج پندرہ دن ہو گئے پندرہ دن پہلے آئے تھے تو کتنے دن رہ کے گئے چار دن میں کیا میں سوس کیا تھا چار دن میں میں آپ سے کہا کہ جو میں تین مہنے سے کھانا نہیں کھا سکا تھا یہاں پر آیا دوسرے دن میرا کھانا اسٹار ہو گیا اچھا ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے ڈاکٹر کے پاس کیا کرنا جا کے چار مہنے ہو تو وہ ٹیسٹوں کے پیچھے بھگاتے ہیں جس کا ایک مردلہ ہوتا ہے بھگا بھگا اس کا دوسرے تیسرے مردلے پر پیشن آ جاتا ہے تو انٹ اس کی چار پائی ہے صحیح ٹھیک ہے جی یہ لوگوں کے زبانی آپ سن رہے ہیں کہ وہ کس طرح یہاں آئے ہیں کسی کو شفاہ ملی ہے کوئی شفاہ کے انتظار میں ہے کراچی تک گئے ہیں لڑکر نے دکھایا ہے کیا بتایا؟ ٹیسٹ وغیرہ میں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے اس نے میرے کو ہاتھ میں لگایا ایسے جو ہاتھ لگایا تو میرے چیک ساتھ آسمان سے وغیرہ اسلام علیکم بھائی اسلام علیکم بھائی کیا ہو گیا؟ ہڈیو میں درد ہے اچھا کب سے یہاں ہیں؟ آج تیسرا دن ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر کو دکھایا تھا؟ ہاں کراچی تک گئے ہیں لڑکر نے دکھایا ہے کیا بتایا؟ ٹیسٹ وغیرہ میں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے ٹیسٹ میں کچھ پتا نہیں چل گا؟ تو یہ درد کب سے آپ کو؟ یہ تقریباً دس ماہ سے ہو گیا ہے دس ماہ سے درد ہو گیا ہے؟ تو ڈاکٹر نے کچھ بھی نہیں بتایا کس کی وجہ کیا ہے؟ نہیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے صحیح تو یہاں آپ کس کے ساتھ آئیں؟ یہ میرا کزنہ یہ مامو ہے ٹھیک ہے اس کے بارے میں اس مزار کے بارے میں آپ کو کس نے بتایا تھا؟ ہم تو یہاں علاقے دار ہیں ہم تو آتے جاتے رہے ہیں ٹھیک تو آپ کو تین دن ہو گیا ہے؟ کوئی فرق محسوس ہو رہا ہے؟ جی ہاں کیا محسوس ہوا؟ کچھ ابھی کھانا پینہ جل رہا ہے پہلے تو نہیں جل رہا تھا اچھا درد میں کمی ہوئی؟ جی ہاں اچھا ٹھیک ہے آپ ان کے ساتھ آئیں؟ جی ہاں کہاں سے آئیں آپ؟ بلستان سے آئیں بلستان سے آئیں؟ بلی دور سے آئیں؟ جی ہاں اب آپ یہاں پہ ان کو لے کے آئے ہیں تو یہاں پہ کوئی دوائی بگر استعمال نہیں کرے؟ بس ایسے بس اولاق آسر آئے سایدی مجھ سے آئیں جی ہاں آپ علاج کے لئے آئے ہیں؟ جی ہاں کہاں سے؟ محراب پر نوشہ رہا فیروز اچھا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے جس کے باعث آپ چاہتے ہیں آپ کو شفا میں چاہے ہیں؟ جی ہے بہت ہلا کوئی دیکٹرを آئے ہیں اچھا ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے تم CAL one کять أن کامر؟ بس بحق ji ہم نے تستہی کی انجنئر اچھا آپ انجینئر ہیں تو آپ کا یقین ہے کہ یہاں مزار پہ آنے سے آپ چیز رائیں گے؟ بلکل یقین ہے اولیاء کرام ہے یہ سوفیوں کی سرزمین ہے صحیح اس سے پہلے آپ آئے ہیں کبھی؟ جی ہاں بالکل آئے ہیں کوئی منت مانی یا کیا منت مانی؟ پہلے شادی نے اس کے لئے منت مانگی تھی وہ شادی پوری ہو گئی اچھا شادی گئی تو پسند کی شادی تھی کیا؟ نہیں 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 میری کزن نہیں میری کزن وہ میرے ساتھ موجود ہے وہ عمومن ہوتا ہے نا لوگ پسند کی شادی کے لئے دعائیں کرتے ہیں ملتے مانگتے ہیں نہیں میری کزن اچھا ٹھیک ہے تو اب آپ اولاد کے لئے ایک دعا مانگنے آئے ہیں جی ہاں اور اس کے علاوہ آپ کے لئے اچھا آٹھ سال ہو گئے ہیں اور اس کے لئے آپ نے کسی ڈاکٹر کو دکھایا ہے؟ بالکل دکھایا ہے وہ جو بھی ٹیسٹ کے نارمل ٹیسٹ آ رہی ہیں صحیح جی ہاں تو آپ یہ مانتے ہیں کہ یہاں آنے کے بعد آپ کے دونوں مسئلے ہوں جی ہاں میں بلیف کرتا ہوں اس پر ویسے ہی صرف دعا کرنے آئی ہیں یا کوئی منت ہے خاص تکلیف ہے میری بیٹی کو بیٹی کو کیا ہو گیا؟ سینے میں اچھا تو آپ نے ڈاکٹر کو دکھایا؟ نہیں نہیں دکھایا ادھر آئے ادھر آئے پہلے بھی آتے رہے ہیں؟ نہیں پہلے پا رہے ہیں یہاں کسی نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں آئے؟ نہیں کسی نے بتایا تھا تو اب ہمتان میں سندھی ہوں سندھی رہتے ہیں بسکٹ فیکری میں انہوں نے بتایا تھا تو آپ یہاں آگئے تو کتنے دن ہو گئے؟ آج پانچ دن ہو گئے تو کچھ بہتری محسوس ہوئی؟ بیٹی کی حالت میں کچھ بہتری ہوئی؟ اتنا تھا تھوڑا تھوڑا آنے لگی ہے کمی آنے لگی ہے آپ نہیں پیپ خون ہاں تھوڑا تھوڑی بھوانے لگی ہے ٹھیک ہے تو اب بھی آپ یہاں سے واپس جانے کا کب تک ارادہ رکھتی ہیں؟ اب چار دن اور رہیں گے منگل کو جائیں گے اچھا چار دن اور رہیں گے تو چار دن بس انتظار کریں گے ان کے ٹھیک ہونے کا جی ہاں کہاں سے آئی ہیں آپ میں شداد کو اس یہاں کوئی خاص منت یا دعا لے کے آئی ہیں؟ نہیں میں بارے میں نے آتی ہوں اچھا ہر سال آتی ہے اچھا اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی میرا پتے کی پتھری تھی اس میں میرا آپریشن میں پتہ پسا دیا پھر مجھے دس مانے پانی ہو گا پیٹ میں اور پانی ہو گیا تو پھر میں ڈاکٹروں نے لے دوا کر لیں مرشد اسپتال کراچی کی ہے وہاں سے بھی لے دوا لڑکونوں سے بھی لے دوا ہو گئی پھر اس والی کے پاس آئی اس نے میرا ہاں پانی نکالا آپ یہاں کتے دن رہ کے گئی تھی؟ میں چار دن چار دن میں آپ ٹھیک ہو گئے؟ میں ٹھیک ہوں کیا خواب میں کچھ نظر آیا تھا؟ کیا دیکھا تھا؟ دیکھا تھا ایک اجوان ہے وہ جو عورت پاہتی ہے چونیاں وہ جو اتنے لونگ ہوتے ہیں ناک میں وہ اس کے پینے تھی اس نے بندے سے پوچھا اس کو بھی دیکھو اس نے بولا میں یہ مرشد کو دیکھ کر پھر اس میں آ جاؤ گا پھر میں آیا یہ میرے پاس آیا مجھے کہا میرا حد برداشت کر لوگی میں کہا میں انجکشن برداشت کر رہا ہی میں آتھ کیوں نہیں برداشت کر رہا ہا اس نے کہا مجھے سیدھا ہو جائے میں سیدھی ہو گئی اس کی ویلولی کے پاس میں خون نہیں بولوں گی اچھا پھر؟ پھر اس نے میرے کو ہاتھ لگایا ایسی ایسی جو ہاتھ لگایا تو میرے چیپ ساتھ آسمان سے ہو گئی تکلیف محسوس ہوئی؟ تکلیف محسوس بہت ہو گئی بہت بہت اتنے اتنے تھا اس کے ہاتھ میں وزن تھا جو میں سیح نہ پیسا گیا پھر اس لیے میں اب بہرہ میں نے آتی ہوں تو آپ کے جو پیٹ میں پانی بھر گیا تھا وہ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہو گیا پھر مجھے یہ ولی نے بتایا ڈاکٹر جمیل آئی بکائی اسپتال کا وہاں کے پاس مجھے بھیجا اس نے بولا تم جاؤ تمہاری علاج مخت ہو جائے تین لاکھ کا میرا علاج مخت ہو گیا اچھا تو وہ جو پیٹ میں پانی بھرنے کا علاج تھا وہ بکائی اسپتال میں ہو گیا مفت میں مفت میں تو اس کے بعد آپ ٹھیک ہیں اچھا پہلی مرتبان آنا ہوا؟ نہیں تیسری بارے اچھا اس سے پہلے اس سے آئے تھے کسی مقصد کے تحر جی جی میری بہن کو اولاد نہیں ہو رہOH دānی تھی تو ہم لوگ آئے تھے ہم لوگ یہاں چار دن لفتر تو یہاں پہ جھڑوا بچوں کی منت آئی تھی پھر ہم لوگ نے منت کے ہماری بہن بہن کو جڑوا ہوئے پھر اللہ نے ان کو جڑوا آئی تھی ماشاءاللہ گھیامٰ سال کی جڑوا گئی ہیں گھیامٰ سال کی بیٹیاں ہو گئں تو کتنے سال ہو گئے تھے ان کی شادی ہوا? موسیقی شادی کا 5 سال ہو گئی تھی ان کے یہاں اولاد نہیں تھی پھر ہم لوگ یہاں چار دن رکھے تھے دوسری بار پھر آئے تھے دوسری بار بھائی بیمار تھا اس کو لے کے آئے تھے پھر اس نے ایسا کچھ خواب میں دیکھا ہمیں بتایا نہیں بھائی نے بھائی نے ہمیں بتایا نہیں پھر چلے گئے نہیں بیٹے دو دن رکھا یہاں پہ چار دن نہیں رکھنے دیا اس نے بولا چلو پھر بس اس کی زندگی اتنی تھی شاید ہاں موت کی تو کوئی دعا نہیں ہے تو اس کی زندگی اتنی تھی ہاں چلو پھر آئے تھے ایک سرا کرائیا ان کو کیا تو چوے کو کیا دو چیسا ہی کو بھی نہ تو بھائی ماں کے آئے نجے کرے پو ماہتے اندیاں تکلیفہ ہونکو جو گھٹ شیویں دیا ڈاکٹر چھاچیو وہ چھان تھا تو کہ گلے میں چھے خرابی آنڈر چھے کہ چھان تھا تو کہ رگن جو چکرا کہ چھان تھا خراب بیماریا ہوا تالہ تو جانے راک رامو ماں کے فرق کون تھیوا ہم سکر سے سٹی سے آئے ہیں گھر والوں کے ساتھ آئے ہو جی جی کیا ہوا تھا چھوڑی سی ایلرڈی تھی اور دعا مانگنے آئے تھے ہم پڑھائی کے سلسلے میں اس لیے ہم آئے تھے پڑھائی کے کیا دعا مانگی ہے پڑھائی کے دعا مانگی ہے کہ یہ کرونا بھی تھی زیادہ کلاسز ہماری کرونا کھا گئی تھی اس لیے کہ ہماری اتنی تیاری بھی نہیں ہو سکتی ٹیچرز بگر آئیے وہ پڑھائی نہیں تھے ابھی ایک مہینہ ہوا ہے تو کہ پاس کرتے ہیں جی پاس کرتے ہیں مہینہ بھی کریں گے مگر بہت سارے ابھی جہاں ایک سال پڑھا ہوں اور وہاں دو مہینے پڑھیں تو کچھ بہت سارا فرق ہوگا اس لیے کرونا کے دوران کیا کرتے رہتے ہیں گھومتے پڑھتے رہے کچھ پڑھا بھی ہے بھوکی نہیں ملے تھے کلاسز سے سارے بندے کچھ بھی نہیں تھا ابھی ایلرژی کیسی ہے ابھی کم ہو گئی ہے کچھ نہ کچھ کتنے دنوں سے آئے ہو یہاں تقریبا ہمیں دوسرا دن ہے اچھا ابھی دو دن اور رکیں گے اور کتنے لوگ ہیں آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ تقریبا دس یارہ لوگ ہیں اس مزار کے انچارجز وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ ساری دیکھ بھال انہی کے ذمہ ہیں محکمہ اور کاف کی طرف سے ان کو یہاں پر ڈیوٹی دی گئی ہے یہ کیسے ہیں آپ اس مزار کے بارے میں میں بتائیں لوگ آتے ہیں دور دور سے روایت یہ ہے کہ یہاں ان کی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں سائن کو جو راتہ چار دن رہتے جو اس کو ڈان ملتے کوئی بیمار ہوئے جو ہی مرید کسی مرید کا ہوتا ہے اس کا علاج ہوتا ہے یہ کتنے سال پرانا مزار ہے یہ چار سو سال ہو جاؤ گیا چار سو سال ہو گیا ان بزرگ کے بارے میں کوئی تاریخ پرانی آپ بتا سکیں گے یہ بلتے ہیں کہ سائن جو ہے شریف جاتا ہے یہ ادھر نہیں ہے کہیں باہر سے آئے تھے پھر یہیں رہنے لگے تو یہاں پر لوگ جو آتے ہیں وہ ٹھیک ہوتے ہیں وہ جو رات رہے ایک رات رہے دو رات رہے اس کو رات کو نینڈ میں کھا باتا ہے یہ شائع کھالو یہ شائع پیلو یہ ٹھیک ہو جائے گا اس کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو پھر دوبارہ بھی آتے ہیں آپ دیکھیں کہ یہ جتنے بھی مزارات ہیں وہاں پر جب آپ داخل ہوتے ہیں تو آپ کو دونوں طرف دکانیں نظر آتی ہیں چھوٹا سا بزار انہوں نے قائم کر دیا ہوتا ہے جہاں پر انگوٹھیاں ہیں دھاگیں ہیں یا وہ تبرک کے لیے کچھ چیزیں ہیں تو ایسا ہی ایک بزار یہاں پر بھی ہے کوپولدہ سائی ہے کوپولدہ یہ ہے کوپولدہ یہ در فائز ملتا ہے اسی فائز کے لیے سب کو ہی در آئے ہیں یہ بہت بڑی درگاہ ہے جو بھی در دربار پر آتا ہے وہ خالی باپس نہیں جاتا میں نے دیکھا کہ مچھی مانی سائن نے دی ہے میرے بیٹے کو اس وقت جہاں پر ہم موجود ہیں یہ دراصل قبرستان ہے قبرستان کے اندر ہی یہ ریسٹرین قائم کر لیا گیا ہے چھوٹی چھوٹی شاپس ہیں جہاں پر یہ لوگ رہتے ہیں اور چار چار دن یہی پر گزارتے ہیں اور اس نیت سے آتے ہیں کہ یہاں سے ان کو شفا ملے گی تو ان لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں شام تک یہاں پہتے ہیں رات یہاں در دیاں یا والدی نہیں ملی آج رات دیکھیں گے اچھا ہوا کیا تھا لڑکی کی طبیعت تک صحیح نہیں ہے اچھا ڈاکٹر کو دکھایا ڈاکٹر کو بھی دکھایا آگیا تو کیا بتایا ڈاکٹر نے بس اس سے بتاتے ہیں اپنی سب کو اپنی بات کرتے ہیں بس صحیح تو کچھ بھی نہیں بتایا نہیں بس کو بولتا ہے سائی ہے کو بولتا ہے کو بولتا ہے چھوٹی بیٹی بھی یہاں دیکھیں گے اچھا آپ یہاں آگئے ہیں آج رات کل شام یہاں پہنچے ہیں رات یہاں دیکھیں گے چاہوں کی در کرتے ہیں چار دن کا پھر اللہ دے گا دے گا فائدہ یہاں پہ رہیں گے آپ اسی جگہ رات یہاں ہی سوئتے ہیں یہاں سب آپ لوگ ساتھ میں ہیں یہ چھوٹی بیٹی بھی کہاں سے آئے ہیں یہ بیٹ شاہ سے آئے ہیں بیٹ شاہ سے آئے ہیں چاہتی ہو یہاں آئے ہیں یہاں آئے ہیں دیکھتر چاہ بودھائی ہو یہاں آئے ہیں اسلام علیکم ہاں اور ہموں یہاں آئے ہیں یہاں آئے ہیں شاہتی ہے ہرویں ہدو چھوٹی ہو راوش ہوا ہاں یہاں کتر نوجاناں یہاں آئے ہیں میندی آئیتے جار سکانا سائیتے ہندتے صدر سائیتے پہ خوشتی ویندی آئیتے ہیں آپ کہاں سے آئے ہیں ہم کراچی مشرف کالونی اکس پہ سے آئے ہیں ٹھیک ہے تو کس سلسلے میں یہاں آنا پچھے ہیں میرا اس کا گردے کا مسئلہ ہے پیداشی ہے گردے ہی نہیں ہے ایک گردہ نہیں ہے ہی نہیں بلکلی پیداشی کبھی ایک سرے میں چھوٹا سا آجاتے کبھی نہیں آتا ہے اور جہاں کئی کوئی رہنے والا تھا دوستے میرا پولیس میں وہ کڈنی سنٹر میں جنہا کے سامنے جو پرائیویٹ ہے وہاں لوگ علاج چل رہے ہیں اس کا دوائیں وغیرہ سب کچھ ہیں وہ ہم ساتھ لے کے آئے چل رہے ہیں عساب کتاب اب یہاں یہ کیا کرتے ہیں یہ ان کے اوپر ہے کیوں کہ علیاء اللہ ہے یہ انہوں نے بہت محنید کی ہوئی ہے اب جس طرح آپ محنید کرتے ہیں جگہ جگہ جا کے لوگوں کو دیکھنا ان کو دیکھ بال کرنا پھر لوگوں کو بتانا کہ یہ حال ہے ابھی آپ کتے دن سے یہاں پر ہیں؟ آج ہمارا ہم جو ہے نا بدھ کشام کو یہاں پہنچے ہیں آج کتنے دن؟ آج تیسرا دن ہوگے آپ کو؟ آج تیسرا دن ہوگے؟ ابھی آپ مزید رکیں گے؟ جب تک یہ اجازت نہیں دیں گے جب تک نہیں جا سکتے ویسے تو یہاں جن لوگوں سے بات کیا وہ کہتے ہیں چار دن رکھے ہیں؟ ہاں چار دن، چار دن، تین چار دن، وہاں جو ہمیں جو باتا ہی بولا تھا وہ بولا تھا تین چار دن بیتے کو کیا ہو گیا؟ یہ بیٹا مازور ہے میرا اٹھارہ سال کا ہے اچھا اٹھارہ سال کا ہو گیا پیدائشی طور پر بچہ ایسے تھا؟ پہلے پیدائشی پر تھولا تھا ہاں سات مہینے ہو گئے ہیں سارا ہو گیا ہے پہلے کم تھا؟ پہلے کم تھا تو ابھی آپ کسی ڈاکٹر کے پاس لے گئی بچے کو؟ جی ہاں تو کیا بتایا؟ نواب شاہ میں انہوں نے کہا کہ چھے آپریشن ہو گئے تین اپریشن ایک ٹانگ کے تین ایک اور بازو؟ بازو وہاں نہیں تھے تین مہینے تھے ہیں بازو کے پہلے نہیں تھے پہلے ٹانگ میں بھی اتنی تکلیف نہیں تھی نہیں تھی تو ابھی آپ یہاں کسی کے بتانے پہ آئی ہیں یا خود ہی آئی ہیں؟ خود ہی آئے ہیں کتنے دن سے یہاں ہیں؟ مجھے آج پانچوہ دن ہے ٹھیک ہے تو یہاں لوگ کہتے ہیں کہ چار دن میں خواب دکھائی دیتا ہے ہاں تو کچھ آپ کو دکھائی دیا؟ ہاں کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا کہ مچھی مانی سائن نے دی ہے میرے بیٹے کو وہ مکھیل آ رہی ہے نہیں رو بیٹا تو اس سے آپ کو لگتا ہے بیٹا ٹھیک ہو جائے گا؟ مسالہ کرے گا یقین ہے ہمارا سائن پہ یہاں پہ ہم لوگوں سے آپ کو باتشیت کروا رہے ہیں لوگ یہاں پہ آکے کئی کئی دن رہتے ہیں اور ان کی امید یہ ہوتی ہے کہ یہاں سے جب واپس جائیں تو ان کے ساتھ جو شخص آیا ہے یا وہ خود جس بیماری میں مبتلا ہیں اس سے ان کو نجات مل جائے اور وہ شفایاب ہو جائے اس وقت ہمارے ساتھ علاقہ مکین موجود ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو گیٹ ہے انٹری گیٹ مزار کا وہ پہلے دو حصوں میں تھا ایک خواتین کے لئے مختصہ ایک مرد حضار کے لئے لیکن اب ایک ہی گیٹ سے انٹری رکھی ہے جس کے باعث خواتین کو مشکلات پیش آتی ہیں تو ان سے ہم جانتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے جی بھائی؟ ہمارا یہ کہنا ہے یہ چار سال سے لے کر یہ گیٹ بند پڑی ہوئی ہے تو ہم نے ڈی آئی صاحب کے پاس کہے اس نے اسپی صاحب کے پاس اسپی صاحب نے کہا آپ لوگ وہیں چاہ کے مسئلات کرو یہاں تو جاتے ہیں کسی کے پاس کوئی مدھ ہم نے سننے لئے تیار نہیں ہے یہ لیڈیز کی گیٹ ہے مین گیٹ ہے اور اوڈ کی گیٹ ہے یہ ہمارے درخواست ہے پاکستان حکومت کو مہربان کر کے کھلوا کے دیجئے بڑی آپ کی مہربان ہے کیونکہ بزاری لوگ کتنے بندی آتے ہیں مو تھاج ہوتے جو ریڈی پر چل نہیں سکتے انہوں کو ریڈی پر لے کے چاہتے ہیں بڑی انہوں کو آنے جانے میں تکلیف ہوتی ہے یہ آپ کی بڑی مہربان ہے یہ درخواست نے اوڈ کیا مینیجر کو بھی دی تھی اور یہ ڈی آئی جی صاحب کو دی تھی اس پی صاحب کو دی تھی ابھی تک کوئی عمل نہیں ہوا ٹھیک ہے یہ ذرا مجھے دکھا دیں یہ دیکھیں انہوں نے اپلیکیشنز دی ہیں یہ ایس ایس پی صاحب کے نام اپلیکیشن لکھی تھی اس کے علاوہ یہ دوزار اٹھارہ میں دی گئی درخواست ہے اس کے بعد یہ اوڈ کی درخواست دی گئی ہے یہ ابھی ریسنٹی دوزار اکس کی درخواست ہے یہ بھی ایس ایس پی کو ہی دکھی گئی ہے جو کہ یہ کہہ رہے ہیں ہم نے ڈی آئی جی صاحب تک بھی پہنچائی ہے یہ بھی دوزار اٹھارہ کی اپلیکیشن ہے مگر ان کا کہنا ہے کہ ابھی تک ان درخواستوں پر کوئی عمل نہیں ہوا اور ان کو ایک اور گیٹ کی اشتر ضرور ہے اس وقت ہم پیر غلام نبی صاحب کے ساتھ موجود ہیں جو اس بزرگ کے اس مزار کے گدی نشین ہیں ان سے ہم ذرا تفصیلات معلوم کرتے ہیں بزرگ کے مطلق بھی جانتے ہیں اور جو روایات مشہور ہیں ان کی ہسٹری کے بارے میں بھی جانتے ہیں اسلام علیکم جی یہ مزار سے ہم ابھی ہو کے آئے ہیں لوگ بڑی روایات اس کے بارے میں بتاتے ہیں آپ کیونکہ گدی نشین ہیں تو آپ بتائیے کہ اس کی تاریخ کیا ہے پہلی بات یہ تاریخ جو ہم کو ملتی نہیں ہے یہ شجرا ہے ہمارے بڑوں کے پاس تھے لیکن ابھی نہیں مل رہا ابھی اس میں ہم خوزنا میں جاری ہیں تو وہ ہم کو ملے ابھی تو جو بڑوں کی روایت یہ ہیں یہ دربار یہ دربار جو ہے یہ کچھے کا علاقہ ہے یہ دریا کا علاقہ ہے اب کیونکہ نے بولا تو یہ دریا جو یہ یہ اس کو لینا جائے دربار کو بھونا جائے اس کو کہیں لے کر اور اور کہیں جگہی بردس کو بنا دے مزار یہ بڑوں کی روایت ہے اور بڑوں نے بولا یہ سید ہے اچ شریف جو پنجاب کا صوبہ ہے پاکستان کا ادھر سے یہ سرکار جو آئے ہیں وہ بچبن میں یہ دربار سرکار جو سائی مقدوم حضرت سیدی مستانی ہے وہ بچبن میں یہ دریا تھا یہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو یہاں آ جائے وہ چار دن رکھتا ہے اس کی بیماری ہوتی ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتی اس کا علاج ہو جاتا ہے بلکل ہی حقیقت ہے یہ تو سرکار کا حکم ہے چار دن کا ذکر کرے گا صلاحات پڑے گا انشاء اللہ تعالی ایک پہلی رات ہوگا آپریشن سرکار کرے گا آپریشن کرے گا دوسری آئی رات تیسی دی فائنل رجوت ہوتا ہے چونک ہوتا ہے چار دن بولتے ہیں انشاء اللہ تعالی چار رات کے دن مسکوہ اپریشن ہو جاتا ہے اور اس کا جو بھی مرض ہے وہ دور ہو جاتا ہے ان کو سرجن بھی کہتے ہیں بلکل ڈاکٹر سرجن کہتے ہیں خدا کے گھر بیٹھے ہیں تو جوٹ کا باتی نہیں ہے یہ ہمارا ہاتھوں ہیں ہم بجلی میں کٹ گیا بجلی سے پکڑتے چھوڑتے نہیں جب دم نکلتا ہے تب ہی چھوڑتے ہیں لیکن میں نے بجلی پکڑا تو میں نے بجلی پکڑے بات بھی میں نے بولا ہمارے پاپے نے بہنوں تھے بھائی تھی ہم کو ہاتھ پکڑتے ہیں میں نے بولا کہ کوئی قریب نہیں آئے ہم کو بجلی پکڑتے ہیں ہم تو جائیں گے لیکن آپ بھی جائیں گے ہم سے دور ہو جاؤ اتنے میں نے بجلی میں ہاتھ ہوتے بھی میں نے بولا اس کے بعد جو کو جواب ہمارا بھائی ہے اس نے بجلیوں کٹا ہم ٹھیک ہیں لیکن جو ہتھ ہے یہ ہمارا دو انگلی ہے لڑکاں ڈاکٹر سرجن کے پاس گئے اس نے بلا بھائی یہ بجلی کا جلا ہوا ہے چھیک نہیں ہوں گا پورے پاکستان جاؤ پوری دنیا میں جاؤ اس کا ہمارے پاس علاج نہیں وہ ہم سرکار دے بولے ہم آپ کے ختمتگار ہیں آدمی کیا بولیں گے ہمارا یہ تو درد دور کر دو ادھری مسجد میں رمضان جو جوتا ہے رمضان میں میں اٹھاتا ہوں سرکار کے مجدوں کو روزہ جو رکھ راتا ہوں وہ یہ ترابی ہوتی ہے نماز ہوتی ہے نماز ترابی کے بعد میں گھر گیا سو گیا سو گیا تو مجھ کو نید آگیا میں نے دیکھا دربار پر جاتے دیکھا خواب میں دیکھا دروازہ ہے یہ کھل گیا میں ادھر گیا سرکار کے جو قدموں میں ہے یہ سید شیر شاہ اس کے ہی سرکار کے قدموں میں بیٹھ گئے دیکھا سرکار سامنے مزار سے آتا ہے نوران چرائے اور حد سرکار کا ہے اس میں ادھر سرکار کا دیا پڑتا ہے 点 ہوتا ہے تیل جلتا ہے ادھر سرکار نے تیل سرسون کا قل تھا سرکار نے بولا ہاتھ سیدا کرو درد کہیں زیادہ نہیں ہوتا سرکار نے بولا ہاتھ سیدہ کرو اس میں نئے نہیں زیادہ کر ستا ہے سرکار نے آسى سہنوں کا قل کر سرکار نے اسیہ کیا اور اسیہ کیا میں جا گیا ہمیں جا گیا رات کہ جو رمضان کا مئنہ تھا osiumah Isaiah Isaiah کہ سامنے نیا ہے deze سرسون کا تیل جب آپ جا گئے تو آپ کا ہاتھ مڑا ہوا تھا یا کہ سیدھا تھا؟ سیدھا تھا بالکل یہ کام کر رہا تھا پیلکہ ہی نہیں کام کر رہا تھا یہ بہت بڑی درگاہ ہے جو بھی ادھر دربار پہ آتا ہے وہ خالی واپس نہیں جاتا ابھی ہم جب داخل ہوئے تھے گاؤں میں تو ہم نے دیکھا کہ ایک اور دربار ہے پہلے لوگ وہاں جاتے ہیں پھر وہاں سے یہاں آتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ صدر دین سید ہے وہ اس کے گاؤں کو آ رہنے والا تھا جو آپ نے بتایا ان کے اس طرح ٹھیک ہے ادھر رہنے والا تھا ابھی تو اس کو جو اولاد ہے وہ لڑکانے دلے میں بیٹھا ہوا ہے لیکن دربار اصول ادھر کا تھا سرکار میں نے بولا جو ساہی مقدم ساہی ہے اس نے کہا مجھ کو سبق دے دو قرآن شریف کا جو پڑھا ہو اس نے کو جو سبق تھا وہ اس کو نہ ہی آیا یہ ہوتا ہے اس نے کہا بھائی یہ صبح کو یہ سبق آپ نے پکا نہیں کیا آپ کو سدا دیں گا ماروں گا اسے بھوکے ادھر یہ میں نے بولا ہے یہ دریا کے علاقہ ہے ادھر بہت جنگ تھا جنگ تھا بہت جنگ تھا وہ سرکار ادھر جو گیا سرکار واپس ہی نہیں اس لیے بولا جاتا ہے ساہی سرکار نے بولا جو پہلے ہمارے پاس آتا ہے پہلے ہمارے اوستاد پر جاؤ ادھر سے یار کر پھر ادھر آتا ہے اچھا تو جو بھی آتا ہے پہلے وہ ان کے استاد کے مزار پر جاتا ہے پھر یہاں آتا ہے پھر یہاں آتا ہے چلنج جی آپ کا بہت شکریہ آپ نے میں ساری تفصیلات بتائیں آپ نے بھی ان کی گفتگو سنی جو روایت اس مزار سے جڑی ہوئی ہے وہ بھی ہم نے آپ تک پہنچا ہے موسیقی موسیقی موسیقی